مرشک نیوز رنگ رانائیوں کے ساتھ شروع ہو گیا ڈی جی فوڈ اتھارٹی کی سربراہی میں صحت دشمن مافیا کے خلاف گرانڈ آپریشن سوئی میں ایک ایسا سکول واقعہ ہے جس کی سبائی سکول کے بچے اور استاد خود کرتے ہیں بلان یونیورسٹی آف میڈیکل ان ہیلتھ سائنسز کوئٹا کے ایک علامیہ کے بطابق موسم سرما کی تاتیلات کے بعد یونیورسٹی برو سوموار 16 مارچ 2020 کو کھل جائے گی اور کلاسز کا باقاعدہ آغاز ہوگا صحبت پور کے قریب اوچ لنک کے مقام پر تین روز پرامی لاش برامت ہوئی پولیس نے لاش تحویل میں لے کر صحبت پور ہسپتال منتقل کر دی پولیس کے مطابق مقتول کا گلہ دبا کر قتل کیا گیا ہیڈلائنز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیر اعلیٰ جام کمال خان کی زیر صدارت مخلوط صوبائی حکومت میں شامل جماعتوں کے مشترکہ پارلیمانی گروپ کا اجلاس صوبائی حکومت کی کارکردگی جاری ترقیاتی عمل سیاسی امور سمیت دیگر اہم امور پر تبادلائے خیال مشترکہ پارلیمانی گروپ کا صوبے کے تمام اسلامی تعلیم صحت اور دیگر شعبوں میں جاری ترقیاتی عمل پر اتمنان کا ادھار گوڈ گورننس مالی اور انتظامی امور کی بہتری اور وسائل کے بہتر استعمال کے اقدامات پر پیش رفت باعث اتمنان ہے صوبائی حکومت عوامی توقعات پر پورا اترنے اور صوبے کی ترقی کے لیے خلوص نیت سے کام کر رہی ہے صوبائی حکومت میں شامل جماعتیں وزیر اعلیٰ جام کمال خان کی قیارت میں متحد اور صوبے کی ترقی کے ایک نکاتی ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں مشترکہ پارلیمانی گروپ کا وزیر اعلیٰ جام کمال خان کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار صوبائی حکومت میں شامل تمام جماعتیں میری طاقت ہیں باع اعتماد پارلیمانی دوستوں اور ساتھیوں کے اعتماد پر ان کا شکر گزار ڈی جی فود آتھارٹی کی سرپراہی میں صحت دشمن مافیا کے خلاف گرانڈ آپریشن لاکس انتظامات پر دو فود پوائنٹس کی پروڈکشن اسلاح تک بند دو کو بھاری جرمانہ سندر انڈسٹریل سٹیٹ میں ڈسٹریبیوٹرز اور گول سٹور اور کونٹیڈ گول سٹور کو سابقہ ہدایات کی خلاف ورزی پر سیل کیا گیا کاکروچ چھپکلیوں کی برمار اور خام مال کو زمین پر بغیر دھام پر رکھنے پر گول سٹور کو سیل کیا گیا سندر انڈسٹریل سٹیٹ میں پرائیوٹ لیمیٹڈ اور ارشد انٹرپرائزز کی پروڈکشن اسلاح تک بند کر دی گئی پنجاب پورٹ آتھارٹی قوانین کے خلاف ورزی پر شاہی انٹرپرائزز اور ریمکسین انٹرپرائزز کو بھاری جرمانہ آئیف کیا گیا پنجاب میں ناکس خوراک کا دھندہ کرنے والوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا سپورٹس انڈ فیسٹیبل دو ہزار پیس رنگا رنگ رانائیوں کے ساتھ شروع ہو گیا فیسٹیبل کے مہمانے خصوصی کمیشنر نصیر آباد جوین جوی دختر محمود تھے جبکہ دیگر مہمانوں میں ڈی آئی جی نصیر آباد رین شہاب عظیم لہڑی ڈپٹی کمیشنر نصیر آباد زفر علی ایم شہی ایس اس پی ارفان بشیر ڈی آئی او حفیظ اللہ خوصہ ڈی ایس پی سرکل دیرہ مراجمالی ملک عبدالغفار سلاچی تحصیل دار بہادر خان خوصہ سپورٹس آفیسر رحیم بکش جویا روجستان عوامی پارٹی کے زلائی آرگنائزر میر غلام نبی عمرانی عبدالروف لہڑی صدر پریس کلاب دیرہ مراجمالی ولی محمد زہری جنرل سیکریٹری علی جان منگی تھے ایبنج کو دیکھنے کے لیے مختلف سکولوں کے بچے بھی شریک تھے مہمان خصوصی کمیشنر نصیر آباد دوین جاوید اختر محمود ڈی آئی جی نصیر آباد شہاب عظیم لہڑی جب گراؤنٹ پہنچے تو ان کا پرت پاک استقبال کیا گیا سوئی میں ایک ایسا سکول واقعہ ہے جس کی صفائی سکول کے بچے اور استاد خود کرتے ہیں صفائی نصف ایمان ہے لیکن سوئی میں واقعہ قریب پیر محمد بوائر سکول کے قریب بھی سیبرج لائن کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے گھڑ کا پانی سکول میں داخل ہوتا ہے جس وجہ سے بچے بیمار ہو رہے ہیں سکول میں بچوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے مینسپل کمیٹی سوئی کے ذمہ داروں کے بجائے استاد اور بچے خود سکول کی صفائی کر رہے ہیں استاد کا کام پڑھنا ہے اور بچوں کا کام محنت و عمل کرنا ہے لیکن مینسپل کمیٹی سوئی کے ذمہ داروں کی غفلت کی وجہ سے سفائی کا کام استاد اور بچے خود کر رہے ہیں بلان یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز کوئٹا کے گلامیے کے مطابق موسم سرما کی تاتیلات کے بعد یونیورسٹی بروز سوموار سولہ مارچ دو ہزار بیس کو کھل جائے گی اور کلاسز کا باقاعدہ آغاز ہوگا صحبت پور کے قریب اوچ لنک کے مقام پر تین روز پرانی لاش برامت ہوئی پولیس نے لاش تہویل میں لے کر صحبت پور ہسپتال منتقل کر دی پولیس کے مطابق مقتول کا گلا دبا کر قتل کیا گیا ورسہ کے مطابق سعید خان کو تین روز قبل صحبت پور کے ہوتل سے ملزم عبدالحمید عبداللطیف عبدالحق محمد علی بکٹری اور ایک نامعلوم شخص دعوت کے بہانے سے لے گئے تھے اور راستے میں لے جا کر اس کا گلا دبا کر قتل کر دیا اور لاش کو اوچ لنک کے مقام پر دفن کر دیا گزشتہ شب ملزمان نے ورسہ کو فون کر کے بتایا کہ ہم نے سعید خان بکٹی کو قتل کر کے اوچ لنک کے مقام پر دفن کر دیا ہے ورسہ نے بتایا کہ ملزمان نے ہمیں فون پر بتایا کہ سعید خان کو سیاہ کاری کے الزام میں قتل کیا گیا ہے ورسہ نے پولیس کو اطلاع کی جس پر پولیس ٹیم نے اوچ لنک کے مقام پر پہنچ کر لاش کو گڑے سے نکال کر اپنی تحویل میں لے لیا اور سبل ہسپتال منتقل کر دیا پوسٹ مارٹم کے بعد لاش ورسہ کے حوالے کر دی گئی مزید تفتیش پولیس کر رہی ہے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایس ڈی ڈاک ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز موسیقی